ماں رمضان المبارک کی اہمیت اور فضیلت روزہ ایک عجیب عبادت ہے کہ انسان روزہ رکھ کر اپنے ہر کام کو انجام دے سکتا ہے روزہ رکھ کر سنت و حرفت تجارت و زیارت ہر کام بخوبی احسن کر سکتا ماں رمضان برکتوں والا مہینہ ہے اور اس ماں کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مقدس کا نزول اسی پاک مہینے میں ہوا رمضان کا پہلا اشرا رحمت دوسرا اشرا مغفرت اور تیسرا اشرا جہنم کی آگ سے نجات کا ہے جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا تو اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ چاند خیر و برکت کا ہے یہ چاند خیر و برکت کا ہے میں اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں جس نے تجھے پیدا فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کرو اس کے جس پر حضرت محمد نے ارشاد فرمایا آمین حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ دعا اوراس پر حضرت محمد کا آمین کہنا اس دعا سے ہمیں رمضان کی اہمیت کو سمجھ لینا چاہیے روزہ وہ عظیم فریضہ ہے جس کو رب زلجلال نے اپنی طرف منصوب فرمایا ہے اور قیامت کے دن رب تعالیٰ اس کا بدلہ اور عجر بغیر کسی واسطہ کے بزات خود روزہ دار کو انعیت فرمائیں گے خداوند کریم نے اپنے بندوں کے لیے عبادات کے جتنے بھی طریقے بتائے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پوشیدہ ہے نماز خدا کے وسال کا ذریعہ ہے اس میں بندہ اپنے معبون حقیقی سے گفتگو کرتا ہے بہر روزہ بھی خدا تعالیٰ سے لے و لگانے کا ایک ذریعہ ہے حدیث مبارک میں ہے کہ رمضان شہر رمضان تعالیٰ کا مہینہ ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ اس مبارک مہینے سے رب زلجلال کا خصوصی تعلق ہے جس کی وجہ سے یہ مبارک مہینہ دوسرے مہینوں سے ممتاز اور جدہ ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور کا فرمان ہے کہ میری امت کو ما رمضان میں پانچ چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی علیہ السلام کو نہ ملے پہلی یہ کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا دوسری یہ کہ شام کے وقت ان کے منح کی بوب جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے تیسرے یہ کہ فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں چوتھے یہ کہ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے میرے نیک گندوں کے لیے مزین ہو جا ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گیک پانچوہ یہ کہ جب ماں رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے رمضان کے اس مبارک ماں کی ان تمام فضیلتوں کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو اس مہینہ میں عبادت کا خاص احتمام کرنا چاہیے اور کوئی لمحہ زائے اور بیکار جانے نہیں دینا چاہیے اس ماں مبارک میں ایسے انداز میں عبادت کو فرض کے طور پر متعین فرما دیا گیا ہے کہ انسان اس عبادت کے ساتھ اپنی تمام ضروریات و ہوائج میں بھی مصروف رہ سکتا ہے اور ان اسی خاص طریقہ عبادت میں بھی مشغول ہو سکتا ہے ایسی خاص طریقہ کی عبادت کو روزہ کہا جاتا ہے جسے اس ماں میں فرض فرما دیا گیا ہے روزہ ایک عجیب عبادت ہے کہ انسان روزہ رکھ کر اپنے ہر کام کو انجام دے سکتا ہے روزہ رکھ کر سنت و حرفت تجارت و زیارت ہر کام بخوبی احسن کر سکتا ہے اور پھر بڑی بات یہ کہ ان کاموں میں مشغول ہونے کے وقت بھی روزہ کی عبادت روزہ دار سے بے تکلف خود بخود صادر ہوتی رہتی ہے اور اس کو عبادت میں مشغول کا ثواب ملتا رہتا ہے موسیقی